بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ والذین آمنوا معاہو اشداؤ علی الكفار رحمہ و بینہم محترم مدرگو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو آپ کے ساتھ ہیں وہ اپنے دوستوں پر رحم کرنے والے ہیں اور دشنوں پر سختی کرنے والے ہیں آپ کے سامنے بخاری شریف کے اہم باتیں پیش کی جا رہی تھیں آج آپ کے سامنے بخاری شریف کے میں جو نقاط ہیں اور جو معنی ہیں مطالب ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کے جائیں گے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس بخاری شریف کو تیس پاروں میں تقسیم کیا جیسا کہ مقرآن شریف تیس پاروں میں منقسم آئے اور بخاری شریف میں چھتیس کتابیں ہیں اور آٹھ ابواب ہیں اور ان کتابوں میں اور آبواب میں امام بخاری نے بہت ہی اہم مفاہین اور نقاط اور فوائد جمع کیا ہے امام بخاری نے جو آبواب بنائے ہیں انہاں آبواب کو تراجمی آبواب بخاری کہتے ہیں کیونکہ امام بخاری جو باب مانتے ہیں اس میں فقہ ہوتی ہے دین کی فقہ ہوتی ہے علم کی سمجھ ہوتی ہے اور امام بخاری جو ہے امام الفقہ تھے اور عقل و سمجھ اور دین کی دین کے اثار و رموز کو اچھی طرح جانتے تھے انہوں نے اپنے دین کے اثار و رموز کو اور فقہ کو آبواب بخاری میں ظاہر کیا جن کو تراجمی آبواب بخاری کہتے ہیں اور امام بخاری یہ تراجم مسجد نبی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر یعنی حضرت عائشہ کے وجرے اور ممبر کے درمیان بیٹھ کر یہ آبواب بنائے امام بخاری امام بخاری فرماتے ہیں کہ میں نے روزتوں میں ریاض جنہ یعنی بخاری میں بھی یہ حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے اور میرے ممبر کے درمیان جو جگہ ہے وہ جنت کا یہ ٹکڑا ہے تو امام بخاری وہاں بیٹھ کر حدیث بخاری کو مرتب کیے اور آپ کہتے ہیں کہ جو بھی میں حدیث بخاری میں داخل کرنا چاہتا تو پہلے وہ حصول کرتا اور اس کے بعد دو رکعت نماز پڑھتا اور اس کے بعد استخارہ کرتا اور اس کے بعد بخاری میں وہ حدیث داخل کر کے اللہ سے دعا کرتا کہ اللہ میری تحقیق کے مطابق یہ حدیث صحیح ہے اگر اس میں کچھ غلطی ہوتا ہے تو مجھے معاف کر دے تو اس کے جو آبواب بنائے ہیں یہ حدیثوں کو سنجھانے کے لئے امام بخاری مثلا تمام محدثین جو ہے جو واقعہ عفق کو باب و واقعہ عفق باب بناتے ہیں لیکن بخاری امام بخاری نے اس واقعہ کو جو ہے ایک باب میں نقل کیا ہے جس میں کہ ایک عورت دوسرے عورت کی صفائی پیش کر سکتی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو عفق لگا تھا تو رسول اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب بنت جہش سے پوچھا کہ عائشہ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے حضرت زینب بنت جہش نے فرمایا کہا اے اللہ کے رسول عائشہ بہت نیک مہت منتقی بہت پریزگار عورت ہے اور حضرت عائشہ سے ایسی کسی قسم کی غلطی ہو نہیں سکتی یہ ممکن نہیں ہے تو یہ باب باب ایک باب سے ایک واقعہ میں یہ باب کے ذریعے سے ایک سوکنوں کے درمیان صفائی کیسے ہوتی ہے اور صفائی کا طریقہ رسول اللہ علیہ وسلم نے اپنے تراجمِ ابواہ میں بتایا تو بخاری شریف میں جو ہے تعلیخات ہیں جس کو تعلیخات بخاری کہتے ہیں تعلیخات صحابہ اکرام کے اخوال اور جو ہے تابعین کے اخوال جو حدیث کے مطابق ہوتے ہیں حدیث کی تائید میں ہوتے ہیں امام بخاری اس کو نقل کرتے ہیں اور ان کو تعلیخات بخاری کہتے ہیں اور ان کی کوئی سنت نہیں ہوتی امام بخاری فرماتے ہیں کہ یہ تعلیخات کی بھی میرے پاس سنت تھی لیکن میں نے وہ تعلیخات کی سنت کو داخل نہیں کیا کیونکہ کتاب طبیل اور زخیم ہونے کا خوف تھا تو غرض بخاری شریف میں تعلیخات اور مطابعات اور تمام حدیثیں کل مل ملا کر نو ہزار بیاسی جو ہے حدیثیں نو ہزار بیاسی حدیثیں اصل حدیثیں مقررات بہت ساری مقررات حدیثیں بھی آئیں یعنی ڈبل ڈبل حدیثیں بھی آئیں وہ سب مل ملا کے نو ہزار بیاسی ہیں اصل حدیثیں جو ہے سات ہزار دو سو پچھتر ہیں اور تعلیخات مطابعات وغیرہ ملا کر جو ہے وہ نو ہزار بیاسی ہوتے ہیں اور امام بخاری جب بھی کوئی باپ بانتے تو باپ کے تاہیت ایسے آیت کو جمع فرماتے داخل فرماتے جو اس باپ کی تاہیت کرتے ان آیتوں سے بھی امام بخاری عجیب و غریب نقاط نادر نقاط نادر اشارات حدیث کے طرف فرماتے ہیں اور بخاری شریف میں سب سے اہم چیز سلاسیات بخاری ہے سلاسیات کہتے ہیں ایسے حدیثیں جو امام بخاری سے رسول اللہ تک صرف تین رابی ہوتے ہیں جیسا کہ بخاری شریف میں امام بخاری نے ایک باپ باندھا ہے کہ ستون کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا تو اس حدیث کو روایت کرنے والے مکی بن ابراہیم ہیں اور وہ روایت کرتے ہیں یزید بن عبی عبید سے یزید بن عبید روایت کرتے ہیں سلمہ بن مسجد نے آتے تو یک ستون کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں ہمیشہ وہ ستون کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو یزید نے پوچھا کہ ابو مسلم سلمہ بن عقو آپ اسی ستون کے پیچھے نماز کیوں پڑھتے ہو تو سلمہ بن عقو نے کہا کہ میں نے رسول اللہ سلم کو ستون کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں یہ دیکھا ہے اس لئے میں اسی جگہ نماز پڑھتا ہوں اور رسول اللہ سلم کے جہاں نماز پڑھے وہ نماز پڑھ کر آپ کی سنت پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو اس حدیث کے راوی صرف تین ہیں ایک مکی بن ابراہیم اور دوسرے یزید بن آبی عبی عبی اور تیسرے سلم آبی نا کو یہ تین وں سے امام بخاری کو یہ حدیث پہنچ گئی اس کو سند حدیث کہتے ہیں تو امام بخاری میں ایسی تیئیس حدیثیں ہیں جس کے راوی صرف تین ہیں ایسی تیئیس حدیثیں امام بخاری شریف میں موجود ہیں جبکہ مسلم شریف میں صرف یک سلاسی یا دو سلاسی حدیث آئیں تو امام بخاری حدیثیں جمع کرنے حافظ ابن حجر حافظ ابن السلاح کہتے ہیں کہ دنیا اسلام میں سب سے پہلے جس نے صحیح حدیثوں کو جمع کیا وہ امام بخاری رحمت اللہ حالے ہیں اور امام بخاری کے بعد امام مسلم بن حجاز خشیری انہوں نے بھی صحیح کتاب جمع کی ہے اور امام مسلم یہ امام بخاری کے شاگز ہیں لیکن شاگز ہونے کے ساتھ امام بخاری کے بہت سارے اساتذہ سے بھی امام مسلم نے حدیثوں کو لیا ہے اور اس طرح اللہ قرآن مجید کے بعد صحیح بخاری صحیح مسلم دنیا کی صحیح کتاب ہیں لیکن تمام الباق اس بات پر اتفاق ہے کہ صحیح بخاری کو صحیح مسلم پر فوقیت حاصل ہے صحت میں امام صحیح بخاری کا درجہ بڑا ہوا ہے لیکن بعض لوگ صحیح مسلم کو صحیح بخاری پر ترجی دیتا ہیں یہ زیادہ صحیح نہیں ہے تو بہرحال بخاری شریف میں جو ہے سب سے اہم چیز تراجم عبواب بخاری ہے امام بخاری یہ تراجم مروزت مر ریاض جنہ میں بیٹھ کا جو ہے بڑی غور خوص کے بات بڑی تفحوص کے بات اور بہت تھی محنت کے ساتھ انہوں نے تراجم عبواب بخاری کو جو ہے جمع کیا اور اس فقہ کے مطابق اس میں حدیثوں کو جمع کیے اور کتاب کو مکمل کیے اور یہ کتاب دو جلدوں پر مشتمل ہے اور یہ کتاب تمام جامعات نے پڑھائی جاتی ہے اور جب تک منتحی طلبہ کو پڑھائی جاتی ہے اور جب تک کوئی طلبہ علم یہ کتاب بخاری شریف اور مسلم شریف نہیں پڑھتا اس کو فضیلت کی سرط نہیں دی جاتی برحال بخاری شریف معانی و مطالب مفائم اور بہت سارے نقاط پر مشتمل عبدیس کی صحیح کتاب ہیں جس کو قصخ الکتاب باد کتاب اللہ صحیح البخاری کا درجہ دیا گیا ہے کہ قرآن مجید کے بعد سب سے صحیح کتاب اگر دنیا میں ہے تو بخاری شریف ہے انشاءاللہ کل آپ کے سامنے اور دیگر تین سند سلاسی حدیثیں پیش کی گئی ہیں لیکن کل آپ اس زمانے سے لے رسول اللہ صلی اللہ سلام تک جو حدیث کا اتنے سال ہے اس کی سند پیش کی جائے گی اللہ ہم کو اچھی توفیق اطاف فرمائے اللہ ایسی کام کرنے کا جذبہ اطاف فرمائے جس سے وہ راضی ہو جائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ